بہت ضروری ہے بہت اچھی بات آپ نے پوچھی اونٹ کی عمر ہمارے نزیق پانچ سال اور گائے اور گائے سے متعلق جس نے اس کی نوئے مثلاً بھینس یا بھینسہ یا گائے یا بیل اس کی عمر پوری دو سال ہونی چاہیے بکرا اور بکری ان کی عمر پوری ایک سال ہونی چاہیے دمبا اگر دیکھنے میں فربہ ہو اور دیکھنے میں ایسا لگے جیسے سال بھرکہ ہو تو تب اس کی قربانی جائز ہوگی وہ بھی دمبے کی آپ کو سن کر پریشانی ہوگی خود ہمیں بھی پریشانی جتنی کراچی میں اونٹ کی قربانیاں ہیں یہ سب ضائع ہو رہے ہیں جتنے اونٹ ہیں شہر میں جو میں نے دیکھ جو میرا تجربہ ہے دو سال دھائی سال تین سال صرف اتنی عمریں اونٹ کی پانچ سال عمر ہونی چاہیے اونٹ کی بھئی وہ تو دو سال میں بڑا ہو جاتا اس کا تو نامی اونٹ ہے وہ تو دو سال میں لمبا چوڑا ہو جاتا لوگ آ کر کے بیج دیتے ہیں لوگ اس کو فخر سمجھتے ہیں کہ بھئی محلے میں ذرا شہرت ہوگی بھی ہم نے اونٹ زبا کیا ایک مسئلہ یہ بھی ہماری یہاں لیلہیت اب کم ہو گئی محلے والوں کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم نے بیس لاک کی گائی لیے دس لاک کی گائی لیے اس کو گھمایا جاتا پھرایا جاتا بلکہ بہت بڑے ایسے سرمایہ دار ہیں کہ آپ کو تاجب ہوگا جن کا قربانی کا بجٹ بارہ کروڑ ایک فیملی کے قربانی کا بجٹ بارہ کروڑ تو تو بیس بیس پچیس پچیس لاکھ کے اتنے بڑے جانور لیتے ہیں کہ لوگ اس کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس کا بھی ٹائم ہے صبح آ نو بجے سے لے کر کہ شام کے پانچ بیس تک اس کے بعد آپ جائیں گے تو اس کے زیارت نہیں ہو سکے گی آپ تو محض لوگ نام نموت کے لیے اونٹ زبا کرتے ہیں اور کسی بھی اونٹ کے ماہر سے آپ پوچھ لیں جتنے اونٹ لوگوں بندے میں کیا ان کے عمر پانچ سال ہے ہمیں تو اس کا اتنا ترجمہ ہے لیکن جو جانور رکھنے والے لوگ ان کا تو تجربہ ہے کہ عمر کتنی ہے اسی طرح گائے اس کی عمر بھی پوری دو سال ہونی چاہیے اس میں اتنی احتیاط برتنی چاہیے کہ دو سال میں اگر جیسے کسی نے خود گاہ پالی یا بیل پالا وہ دیکھ رہا ہے کہ دس زلحجہ کو اس کی عمر دو سال میں ایک دن کم ہے تو دس تاریخ کو قربانی نہیں ہوگی گیارہ تاریخ کو قربانی ہوگی اس لئے کہ اب اس کی دو سال مکمل ہو گئے اسی طرح بکرا بکری جو خود لوگ پالتے ہیں ان کو معلوم ہے اس کی عمر کیا ہے اگر اس میں ایک دن کم ہے یا دو دن کم ہے تو تیسرے دن قربانی ہوگی ایک دن اگر کم ہے تو دوسرے دن ہوگی اس لئے اس میں جانور خریدتے وقت بہت زیادہ احتیاط برتی جائے اور جانور بیشنے والوں پہ بھروسہ نہیں کیا جائے یہ تو کوئی فربا جانور ہو تو قسمیں بھی کھا لیں گے صاحب یہ لیجی وہ لیجی آپ کو تاجب ہوگا ایسے ایسے ہمارے پاس کیسہ ہے کہ نقلی دانت لگا دیئے اور بعد میں جب وہ چارہ کھانے لگا تو داد گر گئے بلکہ ایسا بھی ہوا کہ جانور جب لیا انہوں نے تو لینے کے بعد پکڑ دھکڑ میں سینگ جب نکلا تو پتہ لگا کہ ایلفی سے سینگ جوڑا گیا یہ ایلفی کمپنی کو بھی معلوم نہیں ہوا کہ ایلفی ہماری اس کام میں بھی کام آتی ہوگی کہ جس سے قربانی کے جانوروں کے سینگ جوڑے جائیں ایلفی سے سینگ جوڑ دیتے ہیں اس کا سینگ اگر کٹ جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں میخ سینگ جو ہے ایک الگ سے جب ٹوڑتا ہے تو وہ بلکل الگ ہونے کے بعد اس کی یہ جو بنیاد ہے وہ نظر آ جاتی تو اس پر جوڑ دیتے ہیں سینگ تو اگر مینگ تک سینگ ٹوڑ جائے جانور کی تو اس میں آدھا عیب ہو گیا یعنی دو سینگ ہیں تو آدھا عیب ہونے کی وجہ سے اس کی قربانی نہیں ہوگی تو جانور جو ہے وہ دیکھ کر لیا جائے موسیقی